بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکھنا ہے تو آپ ہمارے پڑوس سے سیکھیں دیکھیں وہاں ابھی ویر چکر میں یہ ایوارڈز دیا گیا یہ ان لوگوں دیتے ہیں جو میدان جنگ میں بہادری دکھائیں اب چھے عرب کے جہاز دو گرے ایک چائے کے کپ کی خاطر اور وہاں موجود لوگ جو آپ کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ آپ کسی کو بتا نہ سکیں کہ کہاں کہاں مارا گیا اور کہاں کہاں چائے نشان تھے وہ دکھا نہیں سکتے صرف سہلا سکتے چائے وہ آپ کی دم ہوئے جہاز کی لیکن آپ یہ ایوارڈ فری میں نہیں دیتے ان لوگوں کو ایوارڈ دیتے ہیں جو واقعی جورت سے لڑتے لیکن ایسی ہی کہانی کچھ ہماری سیاست میں بھی ہے چوری اور مشن اور ملک کو نیچہ دکھانے کے لیے ہر قسم کے حد سے گزر جانا قانون دن دیارہ اشتہاری بننا اور اپنے آپ کو قانون کے رکھوالوں کے سامنے کھڑا کر کے تقریر کرنا اور ازادی صحافت رائے ماننے والوں کے سامنے چاہے وہ جنگ اخبار کا پیپر بند کرنا ہو اٹھتیس صحافیوں کو اگلے جہان پہنچانا ہو جتنے مرضی پروگرام بند کرنا ہو صحافیوں کو ٹارچر کرنا لیکن صحافیوں کو سامنے بٹھا کر ازادی صحافت کا لیکچر دلوانا ہو تو پھر لوگ یہ سوال پوچھتے یہ کیسے کر لیتے ہو بھائی اس تمام پروپاگینڈے کے بعد ہر ہفتے پھر سرخرو ہوگے یہ کمال بھی آپ کے پاس ہے اربو ڈالرز کی جائداد ہونے کے باوجود ان کے پاس اب اتنے ویڈیو ایڈیٹرز نہیں رہے جنہیں ایڈنگ کرنا آتی ہو شرم کی مقام ہے کہ کرپ کاٹ کاٹ کر ویڈیوز بنا کر جس طرح ہماری راج کماری صاحبہ اور یہ شخص جو ان سے بھی بڑا فنکار نکلا جو اس نے فرنزک آڈٹ کروا دیا مطلب دیکھیں فرنزک آڈٹ ہوگا چیف جسٹس ساکیب نصار کی فیک آڈیو کال کا اس میں ڈالے کے بہت سے الفاظ اور جملے پکڑے گئے ہیں ساکیب نصار نے تین سال پہلے جو جوڈیشل صوبائی کانفرنس میں اپنی تقریر میں استعمال کی کچھ ایسے بھی اس میں ورڈز ہیں جو تقریر سے فیک ویڈیو بنانے کے لئے اٹھائے گئے لیکن بری طرح یہ فلاپ ہوگی کیونکہ اکل ہے نہیں ہے نکل کرنی چل پڑے ہیں امترمہ مریم صاحبہ یا میاں نواشی صاحب کے جب بھی کیس چلنے ہوتی ہے ان کی ہیرنگ ہوتی ہے ان کی عدالتیں پیشی ہوتی اس طرح کی ویڈیوز سریں عام منظریں عام پر آ جاتی ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ مارے رسیدیں مو پر کہیں یہ لوگی جن سے مسائل بنیں اب دیکھیں سپریم کورٹ کی جو صدر ایسن بہون صاحب انہیں نے بھی کاشف کے باسی کے پروگرام میں اس ویڈیو کے بقیہ دہر دیئے کاف فیک اور جیلی ہے اور وہ شخص جو ساکم نصار صاحب کو جانتا ہے اس نے ہر شخص نے اس کو کنڈیم کیا ہے میں بھی آپ کو اس طرح کی دو ویڈیوز ایک میاں صاحب کی مارکٹ میں آئیے اور اب اچھی رہی دونہ دکھا سکتا ہوں کتنی مہارہ سے انہوں نے جوڑ کر ان کے بارے میں وہ بیانات لوائے جو انہوں نے کیوں اور کیے ہوئے ہیں فیک اب میرے خیال میں اب پاکستان اور مسلم نیون کی جو سیاست ہے انہیں آڈیو اور ویڈیو اس سے باہر آ کر کچھ اور پیش کرنا چاہیے کوئی عملی کام کرنا چاہیے ملک میں دیکھیں اس وقت بی سیو سیاسی جماعتیں موجود ہیں بہت سی جماعتیں لیکن یہ آڈیو اور ویڈیو لیگز کے سارے تانے مانے محترمہ مریم نواز صاحب آگستان جگہ جڑتے ہیں آپ دیکھ لیں اور یہ ایک سیاست کا ایسا گند شروع ہو چکا ہے کہ جب کئی سیاسی جماعتیں موجود بھی نہیں تھیں اب جب سب کو پتا چل چکا ہے کہ یہ جو چیف جیسٹس آف پاکستان سابق ساکیب نصار صاحب کی جو ویڈیو ہے سوری آڈیو ہے یہ ٹیپ بنیادی طور پر ان کے خطابات کو جوڑ جوڑ کر بنائی گی ہے کیونکہ اصل مندرجات بھی سامنے آ چکے ہیں اور جو آڈیو ٹیپ میں سو فیصد میچ کرتے ہیں یہ جو احمد نورانی صاحب ہیں یہ ایک کال ادم تنظیم کے ماضی میں چوکنگ کرتے ہیں دیواروں پر یہ دلیل دیتے ہیں کہ ایسی باتیں انہوں نے پبلک میں کی یہ بالکل ربش ہے اب اگلا سوال یہ آتا ہے کہ اس فرنزک کمپنی نے کیسے نے کلیئر کر دیا تو اس کا بلا سمپل ساتھ جواب ہے کہ دیکھیں آڈیو جس ڈیوائس سے بنائی گئی اور اس کے بعد بنا کر اس آڈیو کو چلایا گیا پھر اس آڈیو کو تیسری ڈیوائس سے ریکارڈ کیا گیا یعنی اگر مسٹر اے نے اپنے لیپ ٹاپ پہ بنایا اور مسٹر بی نے اس کو اپنے لیپ ٹاپ پہ چلایا تو پھر سی نے اپنے موبائل سے اس کو ریکارڈ کیا اور اس کمپنی کو جو سامپل ٹیسٹنگ کے لیے پیش کیا گیا وہ سی کا ریکارڈ کرتا تھا اب دیکھیں کہ اس رپورٹ میں جو جو جوڑ توڑ ہوئی کوئی بلیک ایریا کوئی ایسا میٹر شون نہیں ہوا اس کی وجہ سے سمپلی ٹیکنالوجی اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے چیٹنگ کی اب یہ دیکھیں کہ یہ ڈیوائس کوئی بھی چیٹ کرنا ممکن ہے آج کل اس کیس میں بھی یہ ہوا ایک ڈیوائس سے فیبریکیٹڈ یہ بنائی گی آواز سے نکالی گی دوسری اس آواز کو تیسری ڈیوائس سے ریکارڈ کیا گیا اور پھر تیسری ڈیوائس سے فرنزی کے لیے پیش کر دیا گیا تو یہ ریکارڈنگ کے مرحلے ہیں یہ آپ کو پاتے ہیں ایڈیٹرز لوگ زیادہ جانتے ہیں جن کا یہ کام ہے کہ اصل ڈیوائس میں جتنا بھی فاصلہ جو جو بڑھتا جاتا ہے اتنے اس کے بلیک ایریاز جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کرنا مشکل ہوتے جاتے ہیں تیسری سے چوتھی ریکارڈ کریں تو اور مشکل ہو جائے گا لیکن اس سے اچھی جو فیبریکیٹڈ ویڈیوز ہیں وہ مارکٹ میں آ رہی ہیں لیکن ان لوگوں نے اب مسئلہ یہ کر دیا اور انہوں نے تمام لوگوں کو سکھا دیا اب ہوگا کیا میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں لیکن نہیں رکھ لیں کہ الیکشن کے قریب آپ لوگ دیکھیں کہ آپ کو آڈیوز اور ویڈیوز کا ڈھیر اور امبار لگ جائے گا اور آخر میں ہوتا کہا جی کمیشن بنا دیں پاناما لیکس ہوئی تو کہا جی یہ تو لیکس ہیں ایک کمیشن بنا دیتے ہیں کمیشن بن گیا اب جب کمیشن بنا تو کہا جی عدالت میں پہلے ثابت کریں کمیشن کی کیا ویلی عدالت میں ثابت انہوں نے کہا جی اب اس کے ٹرائل کریں مقدمہ چلائیں اور جب ٹرائل کر کے بھی ثابت ہو گیا تو انہوں نے کہا جی یہ سارا کچھ پلانٹڈ ہے یہ بیٹے سے تنخواہ ہے تو اس کی آڈیو کہاں ہیں اب جب اس کی آڈیو سامنے آئی وہ جالی نی کے لیے پکڑی گی اب کہہ رہے ہیں یہ آڈیو پہ کمیشن بنا دیں پھر کہیں گے کمیشن کو عدالت میں لے جائیں پھر ٹرائل کریں عدالت کا فیصلہ پھر ویٹس ایپ کا فیصلہ پھر آڈیو جالی پھر جالی آڈیو سکھ کیا ہوگا کہ کہیں گے کہ یہ فون کس نے کیا تھا اب اس پہ بھی ایک اور نہیں جالی آڈیو مطلب یہ ایک ایسا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ جب بھی کوئی پکڑا جائے گا وہ محشاہ کمیشن بنا دیں جوڈیشن کمیشن بنا دیں جوڈیشن کمیشن میں آپ دیکھ لیں ہائی کورٹ کے ابھی سپریم کورٹ نے یہ شگر مافیا پہ جو رد کیا ان کا فیصلہ اب کتنے فیصلے ایسے ہیں جو ہائی کورٹ میں ہو چکے ہیں اور آپ کو پتا ہے کس کی زیادہ تر فیور میں ان سب فیصلوں کو زیادہ تر کو سپریم کورٹ نے رد کر دی تو کمیشن بنا دیں اس کو پر نہیں انکواری کر دیں اس کو پر ایک اور یہ سلسلہ چلتا رہ گا لیکن قصور وار بہت سے ایسے لوگ پیچھے رہے ماضی میں جن کی غلطیاں آج کون بھگتی رہی ہیں تیس سال سے اور میرے ساتھ ان میں سے ایک شخص موجود ہے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم بات کرتے ہیں میجر جنرل ریٹائر جو ہے عمجر شویب صاحب آپ کو پتا ہے جانا مانا نام ہے آپ کو روزانہ دیکھتے ہیں نا ٹی وے ان سے بات کرتے ہیں ان کو سمجھے کچھ سوال رکھتے ہیں میرے ساتھ نہیں ملتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد مجھے ساتھ جنرل عمجر شویب صاحب موجود ہیں آئے ان کو سامنے کچھ سوال رکھتے ہیں جیسا میں انٹرومت ہے جنرل صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ نے ٹائم دیا سر ابھی جو ملکی صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے اس پر ایک آوڈیوز اور ویڈیوز آپ کو پتا ہے جس طرح ایک ٹرینڈ بن گئے ایک فیشن بن گئے ابھی ایک آوڈیو آئی جسٹس ساکر نصار صاحب کی جس میں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح یہ چلایا گیا پھر آپ نے علی کرد صاحب کا سنا ہوگا دو دن پہلے کس طرح انہوں نے بڑا زورو شور سے کہ ایک جرنل ایک جرنل ایک جرنل کی گردان کی تو اس ساری حالات کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ جب آپ بھی جب آپ وقیل ہیں اگر کوئی بات کریں تو شواہد کے ساتھ بات ہو تب بھی اس کی کوئی وقت ہوتی ہے لیکن اگر آپ شواہد کے بغیر بات کریں تو ویسے بھی اس کی وقت نہیں لیکن علی احمد کرت کا قصہ کوئی تھوڑا مختلف ہے علی احمد کرت کو اس ملک میں کوئی نہیں جانتا تھا لیکن جب وقیلہ کی تحریک چلی تو اس میں پہلی دفعہ یہ پیش پیش تھے جس کی وجہ سے ان کو شورت بھی ملی لیکن یہ اس کے بعد تباہ و برباد ہو گئے اس وجہ سے کہ جو استفار چودری صاحب تھے انہوں نے بہالی کے بعد باقی لوگوں کو تو انہوں نے بڑا لک آفٹر کیا باقی لوگوں کے انہوں نے بہت سارے آپ کہہ لیجئے کہ مقدمات وغیرہ فیصل کر کہ ان کو بہت آمدن ہوئی وقیلہ کو جو ان کی تحریک میں سے لیکن یہ حضرت اس میں مار کھا گئے کیونکہ ان کی وقالت ایسی نہیں تھی کہ ان کو کوئی وقیل کرتا نتیجہ یہ کہ یہ سپریم کورٹ وغیرہ میں اپیر نہ ہوئے ان کا خیال تھا کہ شاید ان کو جج بنا دیا جائے گا وہ بھی نہ ہوا تو یہ اس کے بعد سے لی اسی طرح کی جنریکٹی باتیں کر کے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے کہ یہ میڈیا میں نظر آئیں ان کی پریزنس موجود رہے لوگ سمجھیں کہ یہ بھی کوئی ہستی ہیں لیکن جو کچھ انہوں نے کیا وہاں پہ چیف جسٹس نے اس کا جواب دے دیا وہاں اچھا سر ابھی ایک آسمہ جانگیر صاحبہ کے آپ کو پتہ ہے کانفرنس ایک منقد ہوئی جس میں چیف جسٹس بھی تھے سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ کے جسٹس فائز صاحب وقلا کا پورا پینل اور وہاں پر بہت آپ کو صحافی بھی تھے اور وہی پر میاں محمد نواشیب صاحب بھی تھے جس کا ہم نے کل ان کے سامنے سوال بھی اٹھایا کہ وہ اب سکینڈر بھی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے اس وقت مفرور بھی ہیں مجرم بھی ہیں اور سپریم کورٹ سے ہیں انہی کے سامنے یہ قانون کا ایک لیکچر دے رہے تھے تو یہ معاملات کس طرح سر جا رہے ہیں ہم مطلب کس طرح یہ سارے معاملات حل کریں گے اس میں بھی ایک قضاء موجود ہے جس کی وجہ سے آدمی سوچے تو وہ ریشنلی سوچ سکتا ہے لیکن نہیں سوچتے مثلا میاں صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو سکینڈلائز کریں وہ یہ دنیا کو بتائیں کہ جی ان کو کسی پریشر کے تحت سلزاد دی گئی اور پریشر اس طرح کہ وہ بتاتے ہیں کہ جی فلان جاج کو کہا گیا یہ جو کہ وہ بھی جھوٹ ہے وہ کھل جائیں گے یہ ساری چیزیں کیونکہ میں توقع نہیں کرتا کہ میاں صاحب کی فیملی کبھی سچ بول سکتی ہے یا کبھی وہ دو نمبری چھوڑ سکتی ان کی فیبریکیشن وغیرہ یہ ان کا کام ہے اور وہ اس کے بغیر رہتے نہیں اب چیز یہ ہے کہ یہ ساری کہانیاں پانچ منٹ پر ختم ہو جاتی ہیں اگر میاں صاحب اپنے کام کی منی ٹریل دے اصل قصہ تو منی ٹریل کا تھا کہ آپ نے کہا جی یہ ہمارے اپارٹمنٹ ہیں یہ جداد ہماری ہے الحمدللہ ہم نے کوئی کرپشن نہیں کی یہ نہیں کی اگر آدارت پوچھے گی ہم جواب دیں گے ہم چیزیں دکھائیں گے وہ دکھا دیتے وہ ہے نہیں لہذا آپ کو سہارا لینا پڑھ رہا ہے ہر طرح کے جھوٹ سچکا کے کفری آپ کوئی سکینڈل بنا کے لے آتے ہیں کبھی کوئی اب اس پہ کورت صاحب کا ضمیر جو ہے وہ مردو چکا ہوا ہے وہ نہیں بولتے سب سے بڑی بات کہ ایک صلاحیافت آدمی ہے مفرور ہے ملک سے بھاگا ہوا ہے یہ وکیل ہیں جو کہ قانون کے رکھوانے اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ نہ تو کہتے ہیں کہ میاں صاحب آپ اپنی منی ٹریل دیں اور نہ ہی اتنے ان کے اندر اتنی جلت ہے اتنی اخلاقی جلت ہے کہ یہ کانفرنس کروانے والوں کو کہہ دیتے کہ جناب ایک مفرور اور جو جو صدایافتہ آدمی ہے اور بھاگا ہوا ہے آپ اس کو کیسے یہاں پہ چیف گیس بنا رہے ہیں افسوس مجھے چیف جسٹس پہ ہے کہ وہ وہاں موجود تھے پتہ نہیں ان کو یہ بتایا گیا تھا یا نہیں لیکن یہ انہوں نے اپنی عدالتوں کی خود بے توقیری کی جب وہ وہاں پہ خود بیٹھے رہے ایک صدایافتہ کے چیف جسٹس اچھا صرف بھی ایک عام جو تاثر اس وقت سوشل میڈیا پہ خاص طور پر آپ کو پتہ ہے ٹوٹر میں چلایا جاتا ہے کہ جی حکومت کی آپ کو پتہ ہے ہر دفعہ ڈیٹ آ جاتے ہیں پہلے بیس نومبر تھی کہ جی ڈی جی آئی ایس آئی بدل رہے ہیں تو اب شاید عمران خان صاحب کو جو آشیرواد ان لوگوں کے مطابق دیا گیا اسے ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے اور بار بار یہ چلتا ہے مسلسل چلتا رہتا ہے یہ کوئی دسویں بارویں اٹیمٹ ہے تو کیا واقعی ایسا آپ تو جانتے ہیں سارے سلسلے کیا ایسا واقعی کچھ اس طرح کی کوئی غور و فکر ہے کہ حکومت میں کوئی تبدیلی یا مائنس عمران خان کو ایسا کوئی چکر ہو دیکھیں یہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ آپ نے بارہا سنا مختلف چیفہ وامی سٹافز دو ہزارات کے بعد وہ بار بار کہتے رہے کہ ہم جمہوریت کو فرمان چڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں ہم سپورٹ کر رہے ہیں اور یہی وہ چیز ہے جو آج بھی ہو رہی ہے فرق یہ ہے کہ ایک حکومت اپنی ہی افواج کے خلاف سازش کرتی ہے آپ کو یاد ہوگا میمو گیٹ کا قصہ نماز شریف صاحب کا جب آپ سازش کرتے ہیں اور پھر توقع کرتے ہیں کہ وہ حکومت وہ جو افواج ہیں وہ آپ کے پورا اعتماد کر کے آپ کے سامنے جھکے کھڑی رہیں وہ مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اعتماد نہیں ہوتا اور فیلنگ یہ ہوتی ہے کہ یہ سیبرٹاج نہ کریں یہ جو لیڈر ہے یہ کہیں آپ کو انٹرنیشنل لیڈ ڈاؤن نہ کریں جو ڈان لیڈز کا کسہ ورد اگر آپ اس کے مزمرات دیکھتے وہ اتنے خوف ناک تھے یعنی ایک شخص جو کہ یونائٹڈ نیشن نے جن کو ٹیریس ڈیکلیئر کیا ہوئے وہ حافظ صحیح تھے یا وہ مسعود حضر سے ان کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ ان کو تو ہم تو ان کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں لیکن افواج پاکستان جو ہیں وہ ان کو نہیں کرنے دیتی اب اگر یونائٹڈ نیشن اس کا نوٹس لیتی اور آپ کی آئی ایس آئی کو ڈیکلیئر کر دیتی ایک روگ انٹیلیجنس ایجنسی کہ جی یہ یونائٹڈ نیشن کی ایک ڈیکلیریشن کے باوجود یہ ایک باغیانہ روش اتیار کے بیٹھ کر کے بیٹھے تو آپ سوچئے آپ کے ملکہ دفاع کہاں جاتا لیکن میاں صاحب کو ان چیزوں کوئی خیال نہیں ہے میاں صاحب کی سوچ مہاں تک ہے ہی نہیں بڑی کم سوچوار آدمی ہے تو وہ اپنی انا اپنا غصہ اپنی دشمنی وہ اس چکر میں اس کو بکتانے کے چکر میں رہتے ہیں کیوں کہ ذہن میں پلان ہے کہ آگے میں نے اپنی بیٹی کو وزیری آدم بنانا ہے وہ بن جائے گی تو پھر اپنے وہ جو ان کا بیٹی کا بیٹا ہے پھر اس کا قصہ آ جائے گا تو خاندہ نے غورنامہ بن گیا یہ پاکستان کے عوام شعور ان میں ہونا چاہیے تھا کہ وہ ان کے گرمانوں کو پکڑتے کہ ایک تو آپ اپنی ہماری سیکیورٹی کو دعوے لگا رہے ہیں سرسری ہیں ان کا کوئی وہ ان کا ہماری صحت پر یا اس پر کوئی اتنا اثر نہیں ہے یہ بھی سموثری ہونے چاہیے لیکن بہت دور ریزون ہوا اب اگر اس وقت کا آپ نکال کے دیکھ لیں نجنسیٹی صاحب قاتل و زینگ یہ وہ سب لکھتے رہے ہیں کہ جناب باس یہ اب سوا پڑ گیا اب یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آج ان سے پوچھا جائے کدھر ہیں وہ اپنے لٹکے وہ موہ لے کے بیٹھے ہیں اب نئی کہانیاں گھڑنے کے چکر تو کچھ نہیں ہے ایسا یہ کچھ نام جو آپ نے بھی منشن کی ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں میاں صاحب تو جو غلطیاں ماضی میں کر چکے اس کے لیے وہ اب اس کی تلافی کر رہے ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں وہ ڈٹ گئے ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اب میں ہٹوں گا نہیں پیچھے تو جو لوگ میاں صاحب کو لائے انہوں نے بھی یہ غلطی کی تو آپ کو نہیں لگتا انہیں بھی کبھی معافی مانگ نہیں چاہے کہ ہم کیسا بندہ لے کیوں ہم نے تیس سال دے دی ہمیں دیکھیں میری بات سنیئے مارشواللہ جب بھی لگا مارشواللہ والوں نے اپنے آپ کو جہوری ثابت کرنے کے چکر میں بے زمیرے لوگ اکٹھے کیے وہ بے زمیرے لوگ سارے آج سیاست کا حصہ ہیں یہ خود کیوں نہیں ان کو اپنی پارٹیوں سے نکال دیتے ان کو شرم نہیں آتی جب مشرف کے دور میں جو ان کے ساتھ تھے لوگ بہتر اس میں سے نواز شریف کی پارٹی میں چلے گئے جیسے نواز شریف کا دور آیا ان کو شرم چاہیے تھی ان کو دھکے مار کے بار کرتے لیکن اس وقت ان کو بھی اتقدار چاہیے تھا تو پہلی بات تو یہ ہے دوسری میں عوام سے پوچھتا ہوں کہ مارشواللہ بہت برا تھا ایو خان کا مارشواللہ برا تھا زیاہ لکھ کا بہت برا تھا میں نے ذاتی طور پر کبھی بھی کسی ملٹری گورنمنٹ کو سپورٹ نہیں کیا مشرف کا بھی برا تھا حالانکہ مشرف میرا دوستہ کوئی لیتنامی کٹھے تھے لیکن میں نے اس چیز کو سپورٹ نہیں کیا اب ان میں پہلا مارشواللہ بھٹو پکڑا گیا ہمیں دوسرا مارشواللہ جو تھا وہ ہمیں نواز شریف دے گیا تیسرا جو مشرف کا ہے اس میں ہمیں وہ این ارو دے کے ذرداری پکڑا گیا اب مارشواللہ برے تھے تو یہ جو گند ہمیں دے گیا ہے وہ ٹھیک ہے کیوں لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں کیوں نے ان کو اٹھا کے دیوار سے باہر پھینکتے ہیں اب نواز شریف بچہ ہے جی تعدد سیمیری اس کی وقالت کر رہا ہے فرانہ بھی کر رہا ہے مارشواللہ برا تھا پھر مارشواللہ کے سارے کام برے تھے مارشواللہ کے ستے بڑا نقصان میں یہ ہوا ہے کہ وہ یہ غلازت ہمارے مو لگا اس غلازت کو آج دن تک سمیٹری کے قوم اور قوم ان کے پیسوں کی وجہ سے بے وقوب بنی ہوئی ہے کیونکہ یہ پیسہ لگاتے ہیں کرکشن کر کر کے ان کی جیبوں میں اتنا مال آ چکا ہے کہ آج یہ اپنی پاکستان ریاست سے زیادہ طاقتوار ہے ریاست کمزور ہیں ان کے آگے یہ ریاست کے کسی آدمی کو خرید رہے ہیں ریاست کے کسی ادارے کو خرید رہے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے یہ سارا نظام خرید سکتے ہیں تو خرابی یہاں پہ ہوئی ہے کہ عوام پرلے درجے کے احمق صاحب وہ تمہیں ہیں جو سمجھتے نہیں کہ یہ آپ کے لیے میرے لیے کام نہیں کر رہے ہیں یہ اپنی بیٹی کے لیے کام کر رہے ہیں یہ اپنے آگے اس کے بیٹی کے بیٹے کے لیے کام کر رہے ہیں یہ اپنے خاندان کے لیے حمزہ کے لیے کر رہے ہیں شباز کے لیے کر رہے ہیں اور اسی طرح زرداری اپنے بیٹے کے لیے اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں وہ خدای طور پر ہمارے اوپر نازل ہو جائیں گے ہمارے حکملان تو بائیس کروڑ کے عمام میں کسی کی اولاد اتنی اچھی نہیں ہے کہ وہ لیڈر بن سکے یہ اتنی گیا گزرا ملک ہے کتنی لوگوں کے بچے اندھے اندھے ادود ہیں کہ ان کے پاس کوئی کسی کے پاس کوئی لائک نہیں کہ میدان میں اس کو بھی موقع ملے اور وہ آکے اس ملک میں آگے لیڈرشپ کر سکے یہ قلادت جب لوگ پھالیں گے تو پھر نتائج یہی کچھ ہو تو رونا یہاں پہ ہے اچھا سر ایک بڑا ایمپورٹنٹ سوال ابھی آپ کو پتا ہے پاکستان جو تحریکہ تحریک ہے اور ابھی ان کے ساتھ بھی جو معاملاتیں بہتر کیے گئے ٹی ٹی پی نے کچھ تین شرائط جو حکومت پاکستان کے ساتھ نے رکھی میڈیا رپورٹس کے مطابق انہیں رد کر دیا گیا تو لوگ اس پر سوال پوچھ رہے ہیں اس میں باوجود کہ کافی ساری چیزیں کلیر ہیں کہ صرف ان لوگوں سے بات چیت ہوگی جو واقعی اس قابل ہیں جو اس قابل نہیں ہیں یا جن کا ٹریک ریکارڈ ایسا نہیں ہے ان لوگ اس کوئی بات چیت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہی جو تین شرائط رکھی گئی ہیں یا حکومت پاکستان سے کہاں معاہدہ ہو رہا ہے اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں کوئی معاہدہ ابھی تک نہیں ہوا ابھی صرف ایک چیز تہہ ہوئی تھی کہ اگر جنگ بندی کرنی ہے تو کچھ کہہ دی انہوں نے کہا جی آپ چھوڑ دیں تو پاکستان نے چھوڑ دی اب یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ معاہدہ باچی تب ہی ہوگی معاہدے میں اگر کوئی شکیں بنتی ہیں آپ تین چار چھے تو پاکستان نے کہا کہ بنیاد جو ہر چیز کی وہ ہوگی آپ کا آئین اور آپ کے ملک کا کانو اب اس کے ہٹکے اگر کوئی بات کرے گا تو وہ تو بات نہیں ختم ہوگئی لیکن اس کے اندر اندر اگر ان کی کوئی مطالبات کوئی چیزیں ہیں تو یہ پھر پارلیمنٹ کے سامنے رکھی جائے ان چیزوں کا بوجھ کوئی پلٹیکل پارٹی اکیلی اپنے کندوں پہ نہیں لے سکتی یہ سینسٹیو اشیوز ہے مثال کے طور پہ آپ کچھ لوگوں کو معافی دیتے ہیں لیکن یہاں پہ ہمیشہ آدمی پبلس سکول کے جو ایفیکٹریز ہیں وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے تو دل کے زخم ہرے ہو گئے ہم تو ایموشنل ہی مارے گئے کہ آپ نے بجائے ان کے ان کو سزائیں دینے کہ آپ نے ان کو معافی دے دی لیکن سزائیں کیا دیں پشابر ہائی کورڈ نے بہتر لوگ وہ چھوڑے جن کو پھانسی کی سزا تھی ان کو چھوڑ دیا ملٹری کورڈ سے سزا ملے چھوڑ دی ہمیں پتہ ہے بک کے ساتھ ساتھ یہ عدالتوں سے یہ بھی چھوڑ جائیں گے ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آئندہ چونکہ ملٹری کورڈ رہے ہی نہیں تو کسی کو سزا دی نہیں جا سکے گی یہاں پہ تو پھر کیا کریں مذاقرات بھی نہ کریں کوئی حال بھی نہ ڈھونڈیں لڑیں مریں اور اس کے بعد جتنے مجرم پکڑے جائیں ان کو عدالت چھوڑتی جائے تو ختم کہاں پہ ہوگا یہ مہام تو اس وجہ سے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اس کو پارلیمنٹ میں لے جائے جائے گا اس کے سارے پہنوں پہ بات ہوگی اگر ایک قومی کنسنسس ہوگا یعنی تمام پارلیمنٹ اس کو تصنیم کرے گی تو معاہدہ ہوگا اور آگے بڑھے گا ورنہ تو بات ختم ہو جائے گا اور فاجہ پاکستان نے بازے میسیج کیا ان کو کہ یہ ایک پولٹیکل پروسس آپ کا بات چیت کرنا جس میں کامیابی ہوتی ہے بڑی اچھی بات ہے نہ ہو تو ہماری جنگ جاری رہے گی ہم لڑنے کے لیے تیار پیٹھیں اچھے سارے ایک سوال بہت سارا جو ہے وہ مجھے پوچھا گیا میں نے ان کو بتایا کہ آج جنرل صاحب میرے پروگرام میں ہوں گے تو بہت سارا میرے جو پوٹر پہ اور مختلف جو ہے میسیجز تھا اس میں ایک سوال بڑا اہم تھا کہ جنرل صاحب سے ضرور پوچھیں کہ جب بھی کوئی آرمی کے ریٹائرڈ جنرل جو ہیں وہ کسی کرپشن سکینڈل میں آتے ہیں تو کبھی ان کو دیکھا نہیں کیا کہ ان کو کوئی کیس چلا ہو انہیں عدالت میں لائے گیا ہو تو لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم سیاستدانوں کی کرپشن پر بات کرتے رہتے ہیں ان کا کبھی کوئی پائے تکمیل تک کچھ ایسا نظر نہیں ہے اس پر سر کچھ اگر بتا دیں میں اس پہ وظاہر دیتا ہوں پہلے میں بھی کچھ سمجھتا تھا کہ واقعی اس طرح کا کچھ ہے اولدو کرپشن کے کیسے جو ہیں آرمی میں ہمارا سسٹم بڑا مضبوط ہے ہر شخص کو وہاں پہ ہر مہین ہر سال اپنی ایک ایسٹ کی ریٹرن دینی پڑتی ہے اور میں ایکشن جنرل تھا میرے پاس آتی تھی پھر کمیٹی بیٹھتی تھی جو کہ ان سب کو کچھ سال کی ریٹرنز کے ساتھ کمپیر کرتی تھی جہاں کہیں ایسٹ زیادہ ہے وہ اس سے پوچھی جاتی تھی وظاحت دی جاتی تھی اور پھر ہمارے پاس انٹیلیجنس ریپورٹس ہوتی ہے اگر کوئی آدمی کہیں انڈنچ کر رہے کسی چیز میں تو آرمی میں شیڈو کیا جاتا ہے لوگوں کو انٹیلیجنس کے ذریعے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے فورسز جو ہیں وہ ان چیزوں سے مبرہ رہیں آپ جان دینے کے لیے آپ کو دنیا سے محبت ترک کرنی پڑتی ہے تب آپ جا کے جان دے سکتے ہیں اگر آپ کی محبت پیچھے ہو جائے مال و دولت کے ساتھ تو پھر وہ آپ کو بہادری نہیں کرنے دیتی آپ اپنی جان دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے لہٰذا یہ بڑا دولیہ ہم یہ کرتے ہیں اب چیز یہ ہے کہ بعد اوقات ریٹائیمنٹ کے بعد کسی پہ الزام لگا کچھ تو اس کی تحقیق ہوتی ہے لیکن جب آپ سیول لوگ کے تحت چلے گئے تو آپ کی سیول میں تحقیق ہونی چاہیے یہ کریں تو میں اس چیز کو اسی طرح سمجھتا لیکن ایک وقت آیا کہ مجھے اندازہ وہاں مجھے سمجھ لے دی کہ یہ ایک پلٹیکل گیم ہے پی ایم ایل این کی خاص طور پر پی ایم ایل این کے چونکہ لوگ کرپ ہیں ان کے اوپر الزامات بہت ہیں اور چونکہ ان کو فوج نہیں ایک دفعہ گھیرہ اور آگے بھی ان کو شاید خطرہ یہی ہے کہ آدمی نہ ہمیں کچھ کرے تو وہ اس لحاظ سے چھوٹے اس سے کہانیاں بنا کے تو وہ پیش کرتے ہیں قوم کے آگے مجھے یہ چیز اس وقت کھولی جب میرے اوپر الزام انہوں نے لگایا کہ میں نے پندرہ ہزار اکر زمین لی ہے دو سو چونسوٹر پر اکر کے حساب سے میرا دراز سے کوئی باستہ نہیں میں نے پوری زندگی میں ایک انچ بھی زمین نہیں لی آج بھی میرے پاس میرے بہن بھائی لشتہ دار تو دراز کوئی قزن بزن کسی کے پاس بھی اگر ہے تو میں ذمہ دار ہوں میں گناہ کار مجھے پکڑ لیا جائے میرے خاندان میں جو میرے قریب ترین لشتہ دار ان کو جوڑ دیں میں دور دراز کے لشتہ داروں کی بات میں نے وہاں ہر شہر کا جہاں سرات کا کوئی چکری نہیں وہاں پڑھا لکھا ڈاکٹر مان گیا انجینئر ہو گیا یا اس نے منازمت کر لی کہیں ہمارا کام یہ ہے لیکن یہ اتنے بغیرت ہیں اتنے گھٹیاں ہیں یہ کہ ان کے اندر کوئی خوف خدا ہے ہی نہیں آپ دو نمبریاں کرنی ہیں سپریم کورٹ تک میں جا کے جالی کاغذہ آپ نے پیش کیے اور پاکستان کے عوام کو شرم نہیں ہے کہ اس وزیر آزم کو آپ بھی آج بھی سلام کرتے پھرتے ہیں جس نے اتنا دیدہ دلیلی سے بیٹی اور ملک کے دونوں نے جالی کاغذہ ہاں پہ رکھے اور سپریم کورٹ پہ حیف ہے کہ وہ اقامہ پہ کر رہے تھے تین سال جیل اس پہ دینی چاہیے تھی جس کی ایکچول صدا ہے تو یہ تو حال ہے ان لوگوں کا اب وہ اپنی خلادت جو ہیں وہ دوسروں پہ تھوکتے ہیں مجھے کو بتائے کہ میں عرب پتی ہوں یا یہ لوگ ہیں تو یہ جھوٹ کا پندہ بول بول کے کیونکہ ان کے پاس پیسے ہیں میڈیا سیل انہوں نے دنیا کے کم از کم کچھ نہیں تو پندرہ ملکوں میں پھیلا کے رکھے ہوئے ہیں وہ اتنا کچھ چلتا ہے کہ پرسیکشن بیلڈ اپ ہو جاتی میں نے جتنا دیکھیں جنرل کیانی کے بارے میں انہوں نے کہا جی آسٹریلیا میں انہوں نے جزیدہ دیا ہے آپ آپ آسٹریلیا سے بات کریں آپ آسٹریلیا میں ہیں آپ مجھے بتائیں کہ در جب سے جنرل کیانی ریٹائل ہوگا ہے آٹھ نو سال ہوگئے وہ ایک دن کے لیے ملک سے باہر نہیں کیا لوگوں سے یقین کریں میں نے اس کو بڑا چیلنج بھی کیا میں نے کہا آپ مجھے کوئی راستہ بتائیں میں سارے پیسے لگا کہ سب سے پہلے جزیرے پہ جا کے دیکھوں لیکن کوئی ایک میری ہے واقعی آپ کی بات بلکل درست ہے یہ پی ایم ایل این کی سادش ہے یہ سمجھ نہیں رہے کہ یہ ایک خاندان کے مفادات کے لیے اپنے ملک کے دفاع کو کتنا بڑا نقصان پہنچا رہا ہے میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے اپنے جو میرا اپنا وی لاغ ہے اس پہ یہی چیز بھارت سے جو کمنٹ کرتے ہیں لوگوں رکھتے ہیں کہ جنرل صاحب آپ اپنے پندرہ پندرہ دارے کرتا جواب دیں پھر آپ بھارت پہ بات کریں بلکل بلکل اب آپ بتائیے یہ ذلت جن لوگوں نے اپنے ذمہ لی ہے میں تو سب سے ہو جاؤں گا مو کالا ان لوگوں کا رہے گا ایشہ واقعی ان لوگوں نے اس میں کوئی شک نہیں سار ان کے بارے میں بڑا کیچوڑ چلا گیا بڑا کچھ ہوا لیکن ثابت این میں کچھ بھی نہیں ہوا ہے سارا اچھے سار عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے اس وقت مہنگائی کو اگر چھوڑ کے ہم تھوڑی دیر کے لیے نکال دیں علاکہ بڑا مشکل کام ہے نکالنا لیکن اوورال جو پرفارمنس ہے اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں سارا کہ اس کو آپ سم اپ کریں اپنے سٹائل میں تو لوگوں کو کیا سمجھا جائے ایک حکومت کیا کر رہی تھا دیکھیں جی دو تین چیزوں میں پہلی بات ابتدائی جو شروع بجس چیزیں کروں گا وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو پسلے بارت چودہ سالوں میں حال ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ اس ملک میں کرپشن کو آپ جورم نہیں سمجھا جاتا لوگوں کی برین باشنگ لوگوں کی ایک ذہنیت ایسی بن گئی ہے کہ کرپشن ایک معمولی اور نارمل سی چیز سمجھی جاتی ہے جس کے اوپر کوئی نہیں میں بات کرتا ہوں جس میں میری جس باہل میں پر بلش ہوئی تھی کہ اگر کسی بچے کا کسی بیٹی کا کہا کہ جی اس کا وارد کرپشن کرتا ہے تو اس کے ہر رشتہ کوئی نہیں لے کے جاتا تھا ہمارے ہاں یہ تھا کہ جناب کو رشتہ وہاں ہوئی نہیں سکتا وہ تو اس کا بہت ہشی ہے اب یہ چیز نہیں ہے نتیجہ یہ ہے کہ یہاں اگر کوئی بھی لیڈر ایسا آیا جس نے کہا میں نے کرپشن ختم کر دی ہے کوئی بندہ اس پاکستان کو اس کے ساتھ تعاون نہیں کرے امران خان مارا گیا اس چیز سے کہ اس نے اس پہ بہت زور دیا اور تعاون اس کو کہیں سے نہیں ملا ہر ادارہ اس کو ناکام بنانے کے لیے کوش آئے نیب نے اس کے ساتھ فراڈ کیا ہے نیب جہاں یہ کیس رجا کے مطمئن رہے بھئی آپ امران خان بدلہ ہے وہ پاہر سے آیا نیب میں تو وہی لوگ بیٹھے ہیں جو پسلے بیٹھا گے گئے تھے وہ ان کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں یہ تیرے تیرے کام کے لیے بیٹھے ہیں انہوں نے کوئی کیس جو ہے اس کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچا ہے فراڈ ہر کیس میں وہ کوئی نہ کوئی لکونہ کوئی نہ کوئی اس میں کمی بیشی چھوڑ دیں اور دوسری سائیڈ کو بتا دیتے ہیں کہ تم عدالت پہ جا کے یہ ایکسپرائٹ پیسے کھاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر دس سارم روپیہ نواز شریف کما گیا ہے تو اس میں دس کروڑ میرا بھی تو بنتا ہے تو یہ جو نظام چل چکا ہے اس میں عمران خان جیسا آدمی سروائیو نہیں کر سکتا اس کے پاس ٹیم کوئی نہیں کچھ نہیں اگر ٹیم اوچھی اپنی سلیک کرتا اور پیدے آدارے ٹھیک کرتا ان میں نئے لوگ آتے میرٹ پر لاتے آج میرٹ پاکستان میں ہائی نہیں جتنی پچھلی بنتی ہے وہ ساری لندو پنجو اور اپنے چمچے اور اپنے لوگ ہیں جو انہی کے لیے کام کرتے ہیں تو اس اس ماحول میں ان میں کیا رزلٹ آپ کو کیا ملے گا تو عمران خان ناکام ہوگا اگلے الیکشن میں اگر گوا تو صرف ایک وجہ سے کہ اس نے کہا تھا کہ میں لوگوں کو جیلوں میں ڈالوں گا اور ان سے پیسے نکل ماؤں گا نہ وہ جیلوں میں گئے نہ پیسے نکلے تو بات مارے گئے ختم ہوگی بات باقی چیزیں تو آپ کی سمجھ کی ہیں آج مہنگائی کیا اس ٹیلیہ میں نہیں گئے ملکل ہے ہر جگہ ہوگی یہ کرونا نے تو وہ چیزیں پھر بھی آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں عمام کو بتا سکتے ہیں لیکن یہ جو تماشا ہوا ہے کہ آپ نے نہ پیسہ نکلوایا کسی کیا نہ کسی کو جیل بھیجا وہ آپ کو کہیں سے کوئی تعاون نہیں مل اور پھر آپ کے اپنے لوگ ان کے ساتھ دو تین ہیں جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں کوئی ایکسٹر ریکاوری کو وہ خود کھا پی رہے ہیں تو یہ یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہوا ہے کہ پاکستان کو ایک امید ملی تھی اگر انان خان کو اگلے لوگ نہیں لگ کرتے نہ کریں لیکن علمیہ سب سے بڑا یہ ہوگا کہ اگر آپ پیپلز پارٹی اور نولی کے پاس واپس چلیں لیڈر آپ کے پاس کوئی نہ کوئی اور نکلنا چاہیے جن پارٹیوں کو آپ تین تین جن پارٹیوں کو تین تین چار چار طباب حکومت میں لڑا چکے ہیں اور انہوں نے آپ کا معاشرہ برباد کیا انہوں نے سب کچھ ملک کا نوٹ کے تو پارے ہو گئے ان کو موقع دیں گے ان کو دینا چاہیے اس عوام کی نہ صرف بے وقوی یہ انتہائی بڑا جرم ہوگا یہ ملک کے ساتھ ایک بے وفائی ہوگی کہ آپ جانتے ہوئے کہ جنہوں نے تین تین چار چار تینیور کیے ہیں اور انہوں نے ملک کا یہ حشر کیا آپ ان کو واپس جا کے پگڑانے کے باقی جو رہ گیا موسیقی موسیقی موسیقی